ارس کانسل کراچی جو ہے وہ سولہ سال سے عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں رہا ہوں برطانیہ میں بہت دیر نیوی آرک میں بہت دیر تہران میں بہت دیر اور بہت آنا جانا میں رہا ہے سوویت یونین کے زمانے میں بھی ایک زبان کے اور عدب کے حوالے سے اس سطح کی اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کانفرنس میں نے نہیں دیکھی اچھا اب رہ گئی یہ بات کہ سولہ سال سے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں بظاہر تو اس کا نام ہے انٹرنیشنل اردو کانفرنس کہلاتی ہے مگر اس میں سندھی زبان کے عدیب پنجابی زبان کے عدیب شورہ بلوچستان سے سرائی کی ریجن سے تمام زبانوں پر گفتگو ہوتی ہے تمام زبانوں کے عدیب اس میں شریک ہوتے ہیں پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ یہاں آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار دن کا جو ایک ہٹ ہے اس میں اس کے اپنے برکات ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہیں اتنے بڑی پیمانے پر کہیں عدیب شاعر جمع نہیں ہوتے کہیں کسی جگہ آپ پاکستان میں نہیں دیکھیں گے اچھا کراچی بہت مشکل سیاسی حالات سے گزرا ہے انتشار افراد تفریح لسانی تاثبات علاقائی تاثبات مگر اللہ کا شکر ہے کہ ایک ادارہ ایسا ہے جس میں تمام تاثبات کو بالاتر رکھ کر پاکستانی ہو کر تمام لوگ جمع ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے مقالمہ ہوتا ہے دیکھئے اخترافی باتیں بھی ہوتی ہیں نظریاتی باتیں بھی ہوتی ہیں مگر سب ادب کے دائرے میں ہوتی ہیں تو جو دل میں باتیں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے ظاہر ہوتی ہیں